حدیث کی تشریح کروں کلمة لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی ان الفاظ میں اصول و فروع مذہب پورا کا پورا سمویا ہوا ہے اور اسے کہتے ہیں معصوم کا انداز خطاب بہت لمبی تقریر کرتے کچھ جملے لوگوں کو یاد رہتے کچھ نہ یاد رہتے اتنی بات کہی جو بھلائے نہ بھول سکے پوری بات بھی کہہ دی اور اس کے بعد جو جملہ کہا کہ وَبِشَرْطِهَا وَشُرُوتِهَا وَأَنَا مِن شُرُوتِهَا یہ بھی پوری تاریخ گواہ ہے پورا مجمع گواہ ہے وہ سب کے سب جو محدثین تھے فقہات وَابَسْتَغَانِ مَكْتَبِ اَحْلِ بَیَتْ نہیں تھے دامنِ ولایت سے تمسک رکھنے والے نہیں تھے مگر کسی کی مجال نہ ہوئی جو کہتا کہ یہ کیا فرما دیا آپ نے اس کے معنی یہ ہے کہ تاریخ لکھ لے جو جملہ کہا ہے وہ اس کی گواہی ان کا ذہن دیتا ہے ان کا ضمیر دیتا ہے ان کا قلب گواہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ حق و حقیقت ہے شرط قبولیت توحید شرط معمونیت عذابِ الٰہی کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد عذابِ الٰہی سے محفوظ رہنے کی شرط یہ ہے کہ وابستہ ودامانِ الٰہیت ہو جائے اور اسی لئے دوسری حدیثِ قدسی بھی ہے بلکل اسی آہنگ میں اسی لب و لہجے میں اور وہ حدیثِ قدسی ہے کہ پروردگارِ عالم نے فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی وہاں کہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی یہاں ولایت علی ابن ابی طالب حسنی علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے فَمَنْ دَخْلَ حِسْنِ آمِنَ مِنْ عَذَابِ جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے حضار سے محفوظ ہو گیا یعنی گویا کلمہ لا الہ الا اللہ اختیار کرنا یا ولایتِ علی اختیار کرنا مساوی ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی ولایتِ علی اختیار کرے اور کلمہ توہی سے ناشنا ہو ممکن نہیں ہے یہ تو ممکن ہے کہ ولایتِ علی کے بغیر کوئی لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود توہی سے ناشنا رہ جائے مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ علی ولی اللہ کہنے کے بعد کوئی توہی سے ناشنا رہ جائے ممکن نہیں ہے بات آہستہ آہستہ کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہنچ گیا بہرحال اب گفتو ہوئے اس مرحلے پہ روک رہا ہوں آج اتنی ہی گفتو ہو باقی انشاءاللہ قد عنوان ذہن میں محفوظ رکھئے عنوان یہ ہے کہ ہمیں استغفار کا سہارا لینا ہے قلیدِ بہشت کے طور پر اس لیے کہ ولایت ہے زمانتِ بہشت توعیدِ قیمتِ بہشت استغفار ہے قلیدِ بہشت ایسا نہ ہو کہ ملکیت میں جنت ہونے کے باوجود جنت میں جانے میں دقت ہو پیغام یہ ہے پیغام یہ ہے پیغام صرف یہ ہے جو اہلِ لا الہ الا اللہ ہے وہ اہلِ بہشت ہے جو اہلِ محمد الرسول اللہ ہے وہ اہلِ بہشت ہے جو اہلِ علی ولی اللہ ہے وہ اہلِ بہشت ہے اہلِ بہشت ہونے میں شبہ نہیں ہے پھر بھی ایسا نہ ہو کہ اپنے دروازے پر اپنے گھر کے دروازے پر خود ہی کھڑے انتظار کر رہے ہیں پسینہ پوچھ رہے ہیں کیا کریں کلید ساتھ میں نہیں رحمتِ خدا مسکرہ رہی ہوگی میرے اس بندے کو دیکھو کیسا نادان ہے میں نے تو اپنی بہش اس کے نام لکھ دی یہ کلید ہی کھول گیا خدا فیاض ہے خدا سخی ہے خدا جواد ہے خدا تو رحمتیں لٹاتا ہے خدا بہش لٹاتا ہے خدا ثواب لٹاتا ہے خدا ثواب دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے لیکن آپ سے کلمہ استغفار چاہتا ہے استغفراللہ اگرچہ وقت گزر گیا مجلس کا وقت ختم ہو گیا اگر ایک شوخ سی تشبیح جو میں کراچی میں دے چکا ہوں وہ یہاں بھی نقل کر دوں اور پھر گفتگو ختم کر دوں جوانانِ عزیز اور بزرگانِ محترم سب سے کہہ رہا ہوں شوخ ہے پہلے ہی کہہ دیا اگر کسی کے ذوق پر گھران گزرے تو محافر ما دے اور آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو کیا معاف کرے گا تو حصول یہی ہے اللہ نے عفو درگزر کا معاملہ سکھایا ہے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو انتقام کی عادت بری ہوتی ہے گھر ٹوٹ جاتے ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں خونی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کنبے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں ملک تباہ ہو جاتے ہیں معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں آبادیاں ویرانہ بن جاتی ہیں کیوں؟ خوبے انتقام سے انتقام نہیں انتقام کا خیال دل سے نکال دی جائے معاف کرنا سیکھئے جب آپ اپنے جیسے دوسرے خطاکاروں کو معاف کریں گے تو خدا خود معاف کرے گا میرے اس بندے کو دیکھو جب یہ معاف کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے معاف نہ کروں یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ میں ارز کر رہا ہوں یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں ان الفاظ سے اخلاقی قدریں پیدا کیجئے اپنے اندر مورل ویلیوز اخلاقی قدریں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے معاشرے کو اور انسان اخلاقی قدریں بہرحال تو آپ انشاءاللہ معاف کری دیں گے مجھے دونوں خطاؤں پر ایک یہ خطا کہ شخصی مثال لا رحم اور دوسری یہ خطا کہ وقت ختم ہو چکا مگر بیان کو جاری رکھے ہو اس لئے کہ بہرحال میں معصوم نہیں ہوں میں دور سے آیا ہوں اور اس لئے کچھ دیر بیان جاری رکھ سکتا ہوں اور پھر اس لئے بھی کہ جب طبیعت کمزور ہو تو بیان آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور پھر وہ گفتگو طابیل ہو جاتی ہے یہ مثال یہ ہے استغفار یعنی اللہ سے اللہ کی طرف رجوع کرنا واپس پہنچنا اللہ کے بارے در خدا پہ واپس پہنچنا یہ ہے استغفار یاد رہے گا استغفار کی قبولیت میں کبھی شک شبہ نہ کیجئے اس نے در توبہ کھول رکھا ہے توبہ کا دروازہ وہ کبھی بند نہیں کرتا استغفار کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا اللہ اکبر یا رسول اللہ جزاکم اللہ خدا آپ کے اس ذوق کو اور پروان چڑھائے یہ سب اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں پوری ملت اسلامیہ میں اور پورے انسانی معاشرے میں جو نقبت جو نحوست جو افلاس دیکھ رہے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ممبر سے ارز کریں اس کا علاج ہے استغفار چاہے وہ انفرادی مشکلیں ہوں عائلی مشکلیں ہوں یا معاشرتی یعنی ایک انسان کی مشکل ہو تنہا یا دھر کی مشکل ہو یا پورے معاشرے کی مشکل ہو ان تمام مشکلات کا حل ہے رزق و روزی آپ حضرات پریشان لگتے ہیں مولانا دعا کیجئے مولانا کوئی ہمیں وظیفہ بتا دیجئے کوئی ذکر بتا دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں وعدہ کیا جو استغفار کرے گا کسرت سے